بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آگے چلتے ہیں دوبارہ سے آرٹ بورڈ کو یہاں سے اب کی بار میں ایکٹیف کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں ہم کچھ اور آرٹ بورڈ ایڈ کر لیتے ہیں اور یہ ہم نے دو آرٹ بورڈ لے لیے اور سپیس بار سے تینوں آرٹ بورڈ کو ہم لوگ سامنے لے آئے ہیں آپ کی بار دیکھیں ری ارینج آل کا بٹن آپ کو یہاں ملتا ہے یہ بلکل وہی ونڈو ہمیں کھول کے دے گا جو ہم نے نیو ڈاکومنٹ کی فائل میں جسے کہا تھا کہ آگے چل کے پڑھیں گے ری ارینج آل پہ کلک کرتا ہوں یہ آپ کو وہی ونڈو ملتی ہے ری ارینج آل آرٹ بورڈ تو یہاں پر اس وقت ہمارے پاس سکرین پر تھری آرٹ بورڈ موجود ہیں اس کے لیے یہ ونڈو ہے اور لے آؤٹ یہ ساری سیٹنگ یہ چیزیں آپ لوگ چینج کر سکتے ہیں تو میں یہاں جاتا ہوں جی پرولمز تھری کر لیتے ہیں اور اس دوسرے آئیکن پر میں چیک لگا دیتا ہوں اور اوکے کر دیتا ہوں تو دیکھیں اب اس نے سیٹنگ ایسے کرتا میں دوبارہ ری ارینج آل پر جاتا ہوں ساری کالم 3 نہیں ہوئے تھے کالم 2 ہوئے تھے اس کے بعد سپیسنگ کیا ہے سپیسنگ یہ ہے جی آپ کی ان دو آرٹ بورڈ کے درمیان میں میں کینسل کر دوں ایک بار ذرا زوم کر رہا ہوں ان دو آرٹ بورڈ کے درمیان میں یہ جو سپیس ہے گری آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی سپیسنگ ہے اور ادھر سے نیچے سے ان دو آرٹ بورڈ کی سپیسنگ زوم آؤٹ کر رہا ہوں اور دوبارہ سے ری ارینج آل پر کلک کرتا ہوں تو اب کی بار یہ سپیسنگ ہم یہاں سے بڑھا رہے ہیں اور میں اوکے کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اب تینوں آرٹ بورڈ کے درمیان سپیسنگ بڑھ گئی تو ری ارینج آل کی بجائے اب میں یہ کرنے لگاؤں کہ اس آرٹ بورڈ کو یا اس والے آرٹ بورڈ سلیٹ کیا آلٹ اور شفٹ کی مدد سے آلٹ اور شفٹ کا بٹن دبا کر میں نے اس آرٹ بورڈ کو موف کیا آرٹ بورڈ کی کاپی دے دی یہ سپیس بار سے سکریل اوپر کر رہا ہوں اب میں دو آرٹ بورڈ اکٹھے سلیٹ کرنا چاہتا ہوں شفٹ کی مدد سے اس آرٹ بورڈ کو بھی میں نے سلیٹ کر لیا اور آلٹ اور شفٹ کی مدد سے میں نے اس کی بھی کاپی لے دی زوم آؤٹ کر رہا ہوں اب ہمارے پاس چھے آرٹ بورڈ ہیں اور آپ چاہیں میں باہر کلک کر دیتا ہوں چھے آرٹ بورڈ ہیں آپ چاہیں تو باری باری ان میں سے کسی بھی ایک آرٹ بورٹ کو سیلیٹ کرتے چلے جائیں اور یہاں سے اس کا نام رکھتے چلے جائیں دوبارہ چلتے ہیں ری ریج آل پہ اور یہ والی نیکسٹ آئیکن پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے چینج ہو گیا اور بلکہ یہاں سے ہمیں تھوڑا سا بلکہ کم کر دیتے ہیں کم کر دیتے ہیں اور یہ والی سیٹنگ پہ واپس آتے ہیں دیکھیں جیسے ہی ان والی کسی سیٹنگ پہ میں آؤں گا تو روز یا کالم کی جو ونڈو ہے یہ آپ کو ایکٹیو ہوتی نظر آئے گی اور جیسے ہی arrange by raw پہ ہم لوگ آئیں گے تو یہ line آف ہو گئی disable ہو گیا یہ tool ٹھیک ہے اور next میں بھی یہی ملے گا اس میں صرف آپ کو spacing ملے گا میں ok کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اب arrange اس طرح سے ہو گئے rear range آل پہ دوبارہ چلتا ہوں یہ تیسرے آئیکن پہ میں click کرنے لگا ہوں اور ok کر رہا ہوں اب اس طرح سے setting ہو گئی rear range آل میں اب جیسے ہی پہلے والے دو آئیکن پہ ہم click کرتے ہیں تو یہ column والی side column والا button آپ کا active ہو جاتا ہے اور میں اس کو two column میں کر دوں اور ok کر دوں تو دیکھیں two column میں ہو گیا rear range آل column 3 اور ok تو اب یہ تین column میں آگئے تو اس طرح سے آپ اپنے تمام artboard کو arrange کر سکتے ہیں مزید یہ ہے کہ ایک چیز ہم نے رہنے دی تھی جس دن ہم لوگ interface کے بارے میں detail سے پڑھ رہے تھے تو status bar کو ہم نے پڑھا تھا یہ نیچے اس area میں تو status bar ہے لیکن اس سے آگے کچھ arrows ہیں وہ آپ کو نہیں بتائے گئے تھے آج ان کی باری آ جاتی ہے تو آج ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ arrows ہمیں کیا کہتے ہیں میں آپ کی بار artboard tool کو deactiv کرنے جا رہا ہوں یعنی escape press کر دیا اور جلدی سے ہم لوگ یہاں پر shift کے ساتھ یہ object create کر لیا shift کے ساتھ ایک اور اور بلکہ ایک کام اور کرتے ہیں alt کے ساتھ میں اس کی copy alt کا button دبا دیا میں نے keyboard سے اب اس کو move کر کے جیسے ہی mouse release کرتا ہوں تو وہ ہمیں ایک copy دے دیتا ہے تو یہ object یہاں پڑھا ہوا ہے یہاں آئے اور یہ color کی window open کی اس کا color change control کا button دبا کر میں نے اس والے object کو select کیا اب یہ bounding box اس پر آگئے اس کا color change control کے ساتھ اس کو select کیا اس کا color change control کے ساتھ اس کو select کیا اور چلیں یہ کوئی light سا color رکھ دیتے ہیں control کے ساتھ یہ اور اس کو کوئی dark کر دیتے ہیں یہ ہو گیا اور میں اس color کو بند کر رہا ہوں یہاں سے یہاں پر دیکھیں آپ کو کچھ options ملتی ہیں ادھر نیچے status bar کے بالکل نزدیک اس وقت ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں control 0 یعنی یہ والا artboard آپ نے سکرین پر fit کیا ہوا ہے یہاں سے میں اگر open کر لوں تو یہاں پر آپ کو تمام artboard کی detail مل جاتی ہے میں اگر jump کرنا جاتا ہوں اسی zooming position میں چھٹے artboard پر جانا چاہتا ہوں تو اب دیکھیں میں آخری چھٹے artboard پر آ گیا یا میں چوتھے artboard پر جانا چاہتا ہوں تو میں چوتھے artboard پر آ گیا یا میں تیسرے artboard پر جانا چاہتا ہوں تو میں تیسرا artboard پر چلا گیا اب تھوڑا سا middle mouse button mmb سے ہم لوگ zoom out کر کے دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ تیسرا ہے تو جی بالکل اچھا یہ جو اب تمام کے تمام artboard آپ کی سکرین پر zoom ہو گئے ہیں یہ ہوئے ہیں control art 0 کی مدد سے ابھی یہ والا artboard ہم نے zoom کرنا ہے control 0 پریس کیا تو یہ artboard zoom ہو گیا میں ساتھ والے خالی artboard پر جسٹ کلک کر دوں کہیں پر ہی اور control 0 کروں تو اب دیکھیں اس artboard پر میں چلا گیا لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ چھے کے چھے artboard ایک ہی دفعہ میں سکرین پر zoom ہو جائیں نظر آئے اس کے لئے ہم کریں گے control art 0 تو اب چھے کے چھے artboard ہمیں یہاں نظر آ رہے ہیں یہاں نیچے quick actions میں آپ کو ملتا ہے document setup کا button میں یہاں اس پر کلک کر دیتا ہوں تو آپ کو document setup کی ایک ونڈو مل جاتی ہے اس کے اندر دیکھیں وہی bleed area آپ کو ملتا ہے جو وہ شروع میں دکھایا گیا تھا اور units آپ ان چیز میں convert کر سکتے ہیں اور یہاں پر بھی آپ کو edit artboard کی option مل جاتی ہے میں edit artboard پر کلک کرتا ہوں تو اب آپ اپنے artboard کی editing کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں ان سب کو میں delete کر رہا ہوں artboard tool active کیا اور یہ delete ایک کو select کیا اس کو select کیا shift کا button دبا کر اس کو select کیا اور اس کو select کیا میں یہ چار artboard delete کرنا چاہتا ہوں تو ایک دفعہ select کر کے بھی delete کر سکتا پھر اس پار hand tool active ہو گیا یہ center میں آ گیا اور view کے menu اور یہاں موجود ہے ہمارے پاس rotate view یعنی اگر آپ اپنے artboard کو کسی angle پر rotate کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں میں 45 degree کے angle پر rotate کر رہا ہوں اور آپ کی بار آپ غور کریں کہ اگر میں یہاں سے لیتا ہوں ایک rectangle اور جو چیز بھی میں draw کروں گا تو وہ 45 degree کے angle پر ہی draw ہوگی اسی angle پر draw ہوگی جس angle پر آپ کا artboard ہے selection tool shortcut کی وی ہے select کیا سب کو اور میں delete کر رہا ہوں دوبارہ view کے menu میں چلتے ہیں یہاں rotate view پر click کر کے آنے کے بعد 0 پر press کیا اور یہ angle اس کا 0 ہو گیا باہر click کیا میں نے zoom کر رہا ہوں middle mouse button mmb سپیس باہر دبایا اور یہ hand tool active ہو گیا ایک چیز اور دیکھ لیں اس کے ادھر میں ایک rectangle draw کرتا ہوں rectangle draw کرنے کے بعد میں اس کو center align کر رہا ہوں alignment کا panel ہے یہ بہت تفصیل سے پڑھیں گے ہم یہ بھی ابھی ہم صرف artboard کو ہی دیکھ رہے ہیں یہ ایک object آپ نے create کیا اب آپ چاہتے ہیں کہ جو artboard ہے وہ اس object کے برابر ہو جائے تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ میں نے artboard پر click کیا اور alt کی مدد سے alt کی مدد سے میں نے دونوں اطراف سے اس کا size y axis میں چھوٹا کر دیا اور alt کی مدد سے اس کو پھر میں نے یہاں side سے چھوٹا کر دیا باہر click کرتا ہوں اور اگر آپ اپنا object یہاں سے ہٹائیں تو دیکھیں آپ artboard بلکل آپ object size کے برابر ہو گیا control z کر رہا ہوں اگر آپ ایسے نہیں کرنا چاہتے تو object کو select کریں artboard کے icon پہ click کریں artboard بھی active ہے object بھی آپ کا select ہے اور یہاں object پر double click کریں اب کی بار چاروں اطراف سے آٹو وہ artboard آپ کے object کے برابر ہو گیا آج کا lecture آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اچھے سے practice کر لیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ